موسیقی تو اگر آپ بھی اس طرح کییل کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں تو گئی سب سے پہلے آپ کو اپنے فون کو روٹیٹ کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ویڈیو ایڈیٹر کو اپن کرنا ہے اور پلس والا ایکن پہ کلک کرنا ہے اور نیو پروڈیکٹ والے اوپسن پہ اور یہاں سے آیا فوٹو والے اوپسن پہ جا کر اپنی 3D ایمیز کو یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے so میں یہاں سے سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور یہ جو وارٹر مارک آپ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اس کے بعد یہ جو کلیپ ہے آپ ٹو فورٹی ویپی سیکنڈ تک ایکسٹینڈ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو لیئر والے اوپسن پہ جانا ہے اور آپ کو یہاں سے ویڈیو کو ایمپورٹ کر لینا ہے سو میرے پاس ویڈیو آلیڈی تھی سو میں نے یہاں پہ ایمپورٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس ایلیڈی ٹی بی پر اس ویڈیو کو اجزت کرنا ہے صحیح طریقے سے سو میں نے کر لیا ہے سو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو تھوڑا ادھر جانا ہے پڑھر والے اوپسن پہ کلک کرنے کے بعد بلک کلر چوز کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو اس کی بھی تھے آپ کو ڈکریس کر دینا ہے اس کے بعد کر دینا یہاں سے سو یہاں پہ آپ اس کا ریجلٹ دیکھ سکتے ہیں کافی ریالسٹک لگ رہا ہے بڑھر کے وجہ سے اور اس کے بعد ان دونوں کلیپ کے جو لیندھ ہے آپ کو برابر کر لینا ہے ایسے کچھ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو اگین لیئر والے اوپسن پہ جانا ہے اور یہاں سے اپنی اگین 3D image کو import کر لینا ہے ایسے کچھ اور اس کے بعد آپ کو fill والے اوپسن پہ کلک کرنا ہے یہ اوٹومیٹک فٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ cutout والے اوپسن پہ جانا ہے یہ اس کا جو background photo کو remove کر دے گا جیسا کہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں اور جو بھی کچھ extra part بچ جاتا ہے اسے آپ manually یہاں سے erase کر سکتے ہیں ایسے کچھ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آہ دین اپنی photo کو zoom in کر کے ایسے کچھ جو extra part اسے اب erase کر سکتے ہیں erase کرنے کے بعد آپ کو اوپر سائٹ سے جو done کو option دکھ رہا ہے اس پہ آپ کو click کر دینا ہے اور یہاں سے done ہو اس photo کو بھی آپ کو ساری clips کے equal کر لینا ہے اور so finally اس کا result آپ دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اوپر سائٹ سے آپ کو اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کر لینا ہے سو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگے پلیس کومنٹ کرنا ہے اور تھانکیو فوراچین اس ویڈیو موسیقی